بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا سبق ہے المصرف آخرین انچاس سبق ہے صرف کبیر اجوہ فیواوی پچھلے سبق میں پڑھ چکے ہیں کہ اجوہ فیواوی اس کو کہتے کے عائن کلمے کے مقابلے میں واو ہو نصرین سوروں سے القولوں سے ہے لیکن یہ پہلے ہم جو پڑھ چکے وہ ماضی معلوم اور ماضی معروف کی گردان ہے ابھی جو گردان کر رہے ہیں یہ ماضی مجھول کی گردان ہے تو یہاں پر یہ پانچ سیغے یہ الگ ہے اس میں اور یہ اسی طرح ہے جس طرح ماضی معروف میں کہ قیل 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 قیلت قیلت پھر اسی طرح جو قلنا قلت یہ اسی طرح ہے یہ سیغے جس طرح ماضی معروف کی گردان میں ہم پڑھ چکے ہیں لیکن یہ چیز سیغے الگ ہیں قیل قیل قیلت قیلت یہ ہے تو اب یہ پر اس کی تعلیل یہ ہے کہ اصل میں فو آئی لا کیوزن پر ہے فو آئی لا کیوزن پر یعنی قو وی لا کیوزن پر تو قیل کیوزن پر ہے تو اس سے قیلت کیس طرح بن گیا قیلت اس سے اس طرح بنا ہے کہ قاب پر پیش ہے اور وہاں پر کسرہ ہے تو جب وہاں پر کسرہ ہے وہ اوپر کسرہ سقیل ہے تو اس قاف کی حرکت کو ہٹا دیا اور یہ کسرہ قاف کو دے دیا تو قیولہ بن گیا کیا بنا قیولہ قیولہ تو جب قیولہ بنا تو غاؤ ہے اور مقبل کسرہ ہے تو اس غاؤ قیولہ کو یا سے بدل دیا تو بل کیا قیلہ قیلہ اصل کے قویلہ پر وہ اوپر کسرہ سقیل ہے وہ اوپر کسرہ سقیل ہے تو مقبل کے حرکت کو گرا کر یعنی اس کو ہٹا کر یہ کسرہ اس قاف کو دے دیا تو قیولہ بن گیا پر واو مقبل مقصور ہے تو اس کو بدل دیا یا سے تو بن گیا قیلہ تو اس طرح قویلہ قویلہ قویلو قویلت قویلتا ہے تو اس سے بن گیا اس صغیر کے مطابق قیلہ قیلت قیلتا یہ صغیر بن گئے اس سے ابھی وہاں پر جو قلنا تھا وہ اصل میں قولنا تھا قولنا یہاں قولنا ہے یہ اصل میں ہے قو ویل نا یہ اس طرح ہے قو ویل نا اسی کا گردان یہ ہے کہ علف سے بدل دیا پھر یہ اجتماعی ساکر ہے کہ اس سے علف کو گرا دیا پھر جب علف گرا دیا تو اس کے یہ پتہ چلے کہ یہاں پر جو حرف گرا دیا گیا ہے وہ واو ہے اس کو زمبا دیا لیکن جب مبازم مجہور کسی غاہ قویل نا تو اس میں اسی طرح تعلیل ہے جس طرح یہ ہے کہ واو پر قسرہ سقیل ہے یہ قسرہ اس کی حرکت کو ختم کر کے یہ قسرہ کس کو دیا قاف کو دیا جب یہ قسرہ قاف کو دیا تو یہ ساکن رہ گیا اجتماع ساکنین کی وجہ سے قاف کو گرا دیا جب قاف کو گرا دیا تو اس قسرے کو زمبے سے بدل دیا اس قسرے کو زمبے سے بدل دیا تاکہ یہ اس پر دلات کرے کہ یہ حرف کیا ہے جو حرف گرا ہے وہ واو ہے حرف گرا ہے وہ واو ہے اجتماع ساکنین کون سے ہے واو مثلا کو قویل نا یہ ساکن ہیں اس کی حرکت کو اٹھا کر یہ قسرہ اس کو دیا تو بن گیا قیو اور یہ ساکن ہیں تو اجتماع ساکنین کی وجہ سے اس کو گرا دیا اور اس سواو کی گرنے پر دلات کرنے کیلئے قاف کو پھر سے زمبہ دے دیا کسرے کی جگہ پر بن گیا قولنا تو یہ قوولنا سے بنا ہے اور جو ماضی معروف کا قولنا ہے وہ قولنا سے بنا ہے وہ قولنا سے بنا ہے اور یہ قولنا سے بنا ہے تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق اور یہ ہے گردان کی گردان میں سب ان پانسی میں فرق ہے ماضی مجھول اور ماضی معروف کے فانسی میں فرق ہے باقی باقی سیغی اسی طرح ہے لیکن تعلیل میں فرق ہے کہ اس کی تعلیل اسی طرح ہے قولنا کے اور یا پر اس کی تعلیل قولنا ہے تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق